السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ قربانی کے جانوروں میں کیٹل میں شیز خریدنے کا سیزن چل رہا ہے ایک بھاری تعداد کے اندر لوگ قربانی کے جانوروں کے اندر حصہ لے رہے ہیں کوئی دو حصے لے رہا ہے کوئی تین حصے لے رہا ہے کوئی چار حصے لے رہا ہے چھوٹے جانور کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے تو کوئی دو چھوٹے جانور خرید رہا ہے کوئی تین خرید رہا ہے کوئی چار خرید رہا ہے اور بڑے جانور کے اندر سات حصے ہوتے ہیں تو کوئی تین حصے لے رہا ہے کوئی چار لے رہا ہے کوئی پانچ لے رہا ہے بڑی ہاں پر سوال بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ کیا ہم لوگ اپنے مرحوم ماباک کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور مرحوم ماباک کی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب ہے یا نفل ہے اور دوسری بات یہ کہ کیا کوئی ایسی trust table and verified کوئی service ہے جہاں سے ہم بہت ہی کم کوسٹ کے اندر حصہ لے سکیں شیئس خرید سکیں اور اللہ کے لئے قربانی کر سکیں تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ دونوں باتوں کو ڈکلیئر کروں گا کہ ماباک کی طرف سے مرحوم ماباک کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اور کیا کوئی ایسی trust table and verified service ہے جہاں سے ہم بہت ہی کم کوسٹ کے اندر شیئس خرید کر حصے لے کر اللہ کے لئے قربانی کر سکیں تو آئیے start کہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ لوگ اپنے ماباک کی طرف سے اپنے مرحوم ماباک کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اس لیے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کیا کرتے تھے تو اپنی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے اور امت کے اندر دونوں کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں alive and dead دونوں کیٹیگری کے لوگ امت کے اندر آتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہمیں حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے سے منع کیا ہو اب جو لوگ اپنے ماباک کی طرف سے قربانی کریں گے وہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ دو طریقے سے ان کو سواب پہنچا سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپنے نام سے حصہ لیں اور اس کا سواب اپنے ماباک کو پہنچا دیں دوسرا یہ کہ آپ مستقلن اپنے ماباک کے نام سے ہی حصہ لے لیں تو دونوں طریقوں میں سے جس طریقے سے آپ چاہیں آپ اس طریقے سے اپنے ماباک کے طرف سے حصہ لے سکتے ہیں اور یہ ماباک کے طرف سے قربانی کرنا یہ نفل ہے نہ کہ واجب اور اگر آپ کے اندر وہ ساری conditions پائے جاتی ہیں جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر define کی تھی تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے اب لاسٹ میں ہم لوگ ایک بات کر لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت سارے حصے قربانی کے جانوروں میں cattle میں لینا چاہتے ہیں لیکن cost کے high ہونی کی وجہ سے وہ نہیں لے پاتے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایسے area کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں پر قربانی ہوتی ہی نہیں ہے جہاں پر وہ قربانی کر ہی نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سارے حصے لے تو لیتے ہیں لیکن وہ اپنے پلیس پر سارے حصے نہیں کر سکتے اگر وہ سارے حصے کی قربانی اپنے پلیس پر کریں گے تو پرولم کریئٹ ہوگے تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک دو حصے کی قربانی ہمارے یہاں پر ہو جائے اور باقی ہم کہیں اور کروا دیں اور جو گوشت ہیں وہ غریب اور مسکینوں کے اندر وہیں کہ وہیں تقسیم ہو جائے تو اب ہم لوگ کیا کریں آپ کی انہی سارے پرولمز کے سلوشن کے لیے میرے پاس ایک بہترین سرویس ہے الحیات قربانی سرویس کے نام سے جو کہ ویریفائیڈ ہے trustable ہے بہت ہی کم کوسٹ کے اندر آپ کو قربانی کے جانوروں میں کیٹل میں حصے پروائیڈ کرتی ہے بہت ہی کم کوسٹ کے اندر آپ قربانی کے جانور کے اندر حصہ لے سکتے ہیں اب چونکہ trustable ہے تو آپ کے پیسوں کا آپ کے حصے کا misuse بھی نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ if you need you can contact موسیقی